السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گرمی بہت ہو رہی ہے لائٹ بہت جا رہی ہے تو آج ہماری صبح سے لائٹ نہیں تھی اب ہی آئی ہے تو آج میں نے سوچا آج میں آلو کے پراتھیں بنا لو یہ آٹا گولا ہوں اس میں میدہ ہے گندوں کا آٹا ہے نمک ہے اور کھی ہے یہ ڈال کے میں نے گول لیا گھی سے فرائی کروئے اور آلو میں آلو بوائل کر کے اس کو میں نے میش کیا ہے اس میں ہرہ دھنیا دلیوی پیاز اور ہری مرچ چاہت مسالہ زہیرہ دھنیا ثابت لار مرچ یہ پھونک کر میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے وہ میں نے ڈالا اس میں میں آلو کے پراتھے بنا رہی ہے یہ پیڑے بنا رہی ہے اور اس میں میں نے یہ فیڑ کروئی آلو کو اس کے بعد میں میں اس طرح کرتی ہوں اس کی روٹی بناوں گی کھی سے فرائی کروں گی اور چٹنی ہے دہی ہے اور اچھا ہے اس سے میں سرف کروں گی ابھی آپ کو میں دیکھاتے ہوں کہ کس طرف فرائی کریں گے اس کو میرے بچھے ہز بیٹس اب بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں آلو کے پراتھے کھاتے 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 ہم میں کھاتے 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 مجھے کو سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ میں رات کے دینے میں کیا بناوں تو سوچا میں نے آلو کے پراتھے بنادوں سب سے ایزل بھی ہے فجر کے وقت تکتی ہوں میں نماز کرتی ہوں پھر بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں بریٹی یونیسٹری آتی ہے تو میں بھی تھک جاتی ہوں بلکہ دورے دن کام کر کے اس میں سے میں نے یہ ریسائٹ کیا کہ میں آلو کے پراتھے بناوں یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہیں آلو کو ڈالا میدے آٹے میں اور آپ لوگ تو آج کل بہت بیزی ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ سے بچے سب سکول جا رہے ہیں لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی پھر سے لاؤکڈ آن ہونے والا ہے سکول کی چھٹیاں ہو جائے گی بچے پھر گھر پہ ہوں گے ملہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک کرونا وائرس پوری دنیا سے ختم ہو جائے ساتھ میں ہماری ملک سے بھی ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں میں گھر ڈال دوں گے اس میں گھر ڈال کے فائے کرو رہی مزے کی ہوتے ہیں مجھے تو خیر آلو کی بنی میں ساری چیزیں پسند ہیں بھلے وہ آلو کی کٹلس ہو آلو کی چاون ہو بریانی میں بھی میں لازمی آلو ڈالتی ہوں اس لیے کہ مجھے اور میرا جو بیٹا ہے ہوں ہم دونوں کو آلو بہت زیادہ پسند ہیں پوری دنیا سے بھی نہیں کھاتے ہیں لیکن آلو سے میں کھا لیے ہو آلو ہونا چاہیے لازمی آلو فاسالن ہے پوریا ہے پراتھے ہیں یہ سب چیزیں پھر بہت زیادہ پسند ہیں گوشت کو بلکل بھی میں پسند نہیں کرتی ہوں لیکن کیا کرو بچوں کی ویسے گوشت بنانا پڑتا ہے اور میرے بیٹی کی فرمائش ہے کہ آپ گروسٹ بنائیں گے اور چینیز بنائیں گے کیا سا لگ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے اس کو میں دکھاتی ہوں کٹن کر کے بلکہ پیزا کاٹھے کی طرح میں کٹو گی اس کو کیونکہ بچے کہتے ہیں ماما پیزا کی طرح کٹ دیا تو میں اس کو پیزا کی طرح کٹتی ہوں اور بچے آسانی سے کھا بھی لیتے ہیں وہ جو بڑی روٹی ہوتی ہے تو پھر وہ توڑ توڑ کی کھانی پڑتی ہے اب یہ دوسرے پڑاٹے کو میں ڈالوں گے دوسرے پڑاٹے کو میں ڈالوں گے دہی کے ساتھ اچار سے ساتھ چکنے کے ساتھ اب جس سے دل آپ کا چاہتا ہے آپ اسے کھائیں بے انتہاں مزیدار ہے چلیں اوکے اپنا خیال رکھیں گا اور دعاوں میں لیں دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا مجھے اور میرے چینل کو ضرور سبکرائبز کر دیئے گا اوکے چلیں اللہ حافظ